بسم اللہ الرحمن الرحیم مالی معاملات خصوصا فرید تو فروخت جو کہ انسانی معاشر کا ایک اہم چیز ہے لہٰذا اسلام نے اپنے مانینے والوں کے لئے حدر فروخت کے عداب و حکام و عداب اور قصب حلال کی فضیلت دوبری تفصیل سے بیان فرمایا ہے قصب حلال کی فضیلت کیا ہے جی قصب حلال سے مراد حلال کمانا ہے جو شخص محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے اور اپنے اہل کھانا کو رزق حلال کھلاتا ہے لینے اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فضل کہا گیا ہے شاید باری تعالیٰ ہے اور پھر جب نماز پوری ہو جائے تو اپنے کاموں کے طرف زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو نبی کریم خاتم النبیین کا فرمان ہے کہ کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کمائی کبھی نہیں کھائی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے کرتے تھے یہ صحیح بغاری کے دیس ہے حضور اکرم خاتم النبیین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لکریوں کا گھٹھا اپنے پیٹ پھار بیجنے کے لئے پھرے تو وہ اس سے اچھا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پلائیں پھر وہ اسے کچھ دے یا نہ دے یہ ایسا آدمی جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پلاتا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لکریوں کا گھٹھا اٹھا کر خود بزار کے اندر جائیں تین حدیث مبارکہ سے واضح طور پر وہاں ہوا کہ مہندت و مزدوری کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے اور باعث تقریم ہے خاص سے مہندت و مزدوری کرنا انبیاء اکرام کی سنت مبارکہ ہے نبی کریم ختم النبیین نے سچے اور امانتدار تاجر کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ سچا اور امانتدار تاجر قیمت کی انبیاء شہدہ اور صدیقین کے ساتھ ہوگا عداب و خرد و خروقت ہمیں شریعت کی حدود میں لہتے ہوئے خرد و خروقت کرنے چاہئے تجارت علال اشیاء کی ہونے چاہئے حرام اشیاء کی تجارت ممنوع ہے اس لئے اسلام نے کچھ عداب و حکام سکھا ہے تیرے خرد و خروقت کے لئے ملحوظہ رکھنا بہت ضروری ہے مثل خرد و خروقت میں جھوٹنا بولنا روکا نہ دینا قبضے سے پہلے خرد و خروقت نہ کرنا زائد علمیات چیزوں خرد و خروقت نہ کریں جب بزار میں داخل ہو تو دعا پرے خرد و خروقت میں قسم خانے سے اچھ تناب کریں نینکہ قصر اتنا نے بزار کے اندر قسم میں کہا دی ہمارا مال ایک نمبر ہے اپرا اچھا ہے اس سے اچھ تناب کریں اس سے منع کیا گیا ہے تجارت کا آغاز صبح کے باب برکت و قادمے کریں ذکیرہ اندوزی نہ کریں اور خیانت نہ کریں لیندیر کے معاملات میں اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی حسانے سے پیش آنا انہیں سہولیات اور آیت دینی چاہیے اور بلند اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے بلند اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنا خندہ بشانی اور خوش اصلوی سے معاملات کو نبانا سخاوت کو اکتیار کرنا مطبور کمزور لوگوں پر نرمی کرنا شکت احسان کے ساتھ پیش آنا اور دیگر مور میں ان پر سکتی نہ کرنا جب وہ بنیادی ہدایت ہے یہ وہ بنیادی ہدایت ہے جیسے ہر مسلمان کو زندگی کی ہر معامل میں عمل کرنا چاہیے بلخصوص لیندیر کاروبار تدارت میں ان ہدایات کو ہمہ وقت مزدے نظر رکھنا چاہیے اسے مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ اسے شخص پر رحم کرے جو بھیجتے وقت پیشتے وقت تقاضی کرتے وقت وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہوں لیندیر کے معاملات میں جیسے بھی ادالیہ ہوتی ہے چیز کی حدائیگی میں ٹالم ڈول کرنا فروخت اکنندہ اور خریدار کے تریمیان کسی چیز پر لیندیر یا خرید و فروخت کے معاملات میں ٹالم ڈول کرنے سے منع کیا گیا ہے نبی کریم فاتمون ختم نبی جی نے فرمایا کہ مال دار جسے مجبوری نہ ہو کا ٹالم ڈول کرنا ظلم ہے اشیاء مہنگی خرید و فروخت کسی خریدار کی ساتھا لوحی اور مجبوری سے فاتح اٹھاتے ہو اسے کوئی چیز حد سے زیادہ مہنگی بیجنا یعنی کہ اکثر کوئی لوگ کتنے سے موبائل کی مارکٹ جندا چلے گئے لوگوں کو مارکٹ کا موبائل ہے کتنا نہیں آئیڈیا ہوتا سادھا لوگ ہوتے ہیں گاؤس آئے ہوتے ہیں لوگ ان کو مہنگی سے مہنگی چیزیں مہنگی داموں چیزیں بھیج دیتے ہیں جو سستی ہوتی ہیں اسلام میں جذبہ خوت کے خلاف ہے پھر وقت کلندہ کو چاہیے کہ اپنا مناسب نفع رکھ کر چیز بیچیں اور وقت حقیمتی سے قدر نہ برائے کہ اسے خریدنا لوگوں کے باسے باہر ہو جائیں زخیرہ دوزی کرنا اسلام میں ایسے زخیرہ دوزی تنجائز اور ممنوع ہیں جسے اشیاء مارکٹ میں دستیاب نہ دیں آپ پاتمون نبیج نے فرمایا کہ زخیرہ دوزی کرنے والا خطاکار ہے نبی قریم پاتمون نبیج نے فرمایا کہ جیس شخص نے مسلمانوں کے خلاف گزائی جناس کی زخیرہ اندوزی کی اللہ اس پر گروپوں پر تو فراسو اور جذبہ جزام کی بیماری مسلط کرتے گا مال کا عیب چھپانا اگر مال میں کوئی عیب ہو تو بیچنے والا کچھ ہے کہ خریدوں کو اس عیب سے مطالعہ کرے تاکہ خریدار کیلئے چیز لینے اور نہ لینے کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو ایک مرتبہ آپ پاتمون نبیج نے گلے گئے دیر کے پاس سے گزرت اس میں ہاتھ دالا اور نمی مصوص کی آپ پاتمون نبیج نے پروپ کندا سے پوچھا یہ کیا ہے اس نے اور اس کی ایک اللہ بارش کے پانے سے بھی کیا ہے اس پر آپ پاتمون نبیج نے ارشاد روائے گا کہ پھر تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے سورو جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں خریدنے کے بعد اگر کوئی عیب ظاہر ہو تو دگاندار کے لئے ضروری ہے کہ اسے واپس سے لے یہ بھی صحیح مسلم کے حدیث ہے ہمیں لیندین کے معاملات میں حسنہ طلب حسنہ ادائی سے کام لینا چاہیے چیزوں کے لیندین میں تاکہیر ٹارمٹور کرنے اور چیزوں کو مہنگا بیجنے اور ناجائز اکھیراندوزی مال کا ایپ چھپا کر بیجنے اور رہش شکری سے بچنا چاہیے معاشر کی بہتری کے لئے ضروری ہے کہ لیندین کے معاملات صاف اور شفاف ہو اور جو محایتہ یا کی ضرورت کی جائے تو اسے تحریر کر لے جائے ہر قسم کے نزا سے محفوظ رہا جا سکے کیا تب ہم اس کے جاتے ہیں مشہر کے اوپر تو پہلا مشہر میں ہے کیا ہم سے کیوں وقتہ گمین فاضل اللہ ہی میں ترگیر دی جاتی ہے جیس کے حلال کمانے کی سب سے بہترین کھانا ہے جی محنت کی کمائی کا اپنے حاصل محنت کر کے کماتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام ناجائز اکھیراندوزی کرنے والا ہے خطاکار فان کا رضاکار یا خطاکار ہے قسم حلال کا مہنی ہے حلال کمانا آجی پہلا سالے قسم حلال کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ تو یہ بھی سب سے پر ہم نے کیا ہے یہ منشان ہوتا ہے تو آپ کے بعد یہ آجی آیت کا قسمہ یہ آئیت ہے پھر جب ہم نماز پوری ہو جائے تو اپنے قوموں کے طرف زمین میں قیجر و اللہ کا فضل تلاش کرو یہ آپ کو پاس قیشن نمبر ون کا آنس آ جاتا ہے شارٹ قیشن نیکس شارٹ قیشن نمبر ٹو ہے جی قسم حلال کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ایک آیت کا ترجمہ تھا اب حدیث مبارکہ تو حدیث سے دیکھیں تین چال کی رہی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کمائی کبھی نہیں کھائی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عزید علیہ السلام ہاتھ کی کمائی کھائی کرتے تھے یہ آجیت ہے جی تجارت حلال عشق یہ ہونے چاہیے رام عشق کی تجارت ممنوع ہے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ تجارت حلال عشق یہ ہونے چاہیے ایک پوائنٹ میں چھوٹ نہ پون لے دھوکا نہ دے یہ دو پوائنٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اوپر والا اور ایک یہ والا دو پوائنٹ نیکس شارٹ نمبر آجا ہے کہ حدیث مبارکہ میں امانت دار تجارت کی کیا فزیلت ہے یہ جی حدیث مبارکہ میں امانت دار تجارت علیہ وسلم نے سچا اور امانت دار تجارت کی فزیلت بیان کرتے میں فرمایا سچا اور امانت دار تجارت قیامت کی دن انبیاء شہدہ اور صدیقین سے ہوگا یہ ایک پوائنٹ بر اور کانس نیکس شارٹ نمبر دعوت علیہ السلام کا ذریعہ ماش کیا تھا تو وہ ابھی ہم نے دعوت علیہ السلام کے پار چکے ہوئے ہیں وہ کیا تھا تجارت یہ ایک سی اوپر اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے تھے یہ تجارت کیا کرتے تھے ٹھیک ہو گیا نیکس لانگ وشن آجاتا ہے ہمارے معاشرے میں کون سی بیت دالیاں پائی جاتی ہے آپ اضاحت کریں تو وہ بیت دالیاں یہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ آپ کے پاس آئے گا چیز کی دہگی میں ٹالم ٹول کرنا آجائے گا اشکہ مہنگی پروکت کرنا خیران روزی کرنا مال کا ایب چھپانا یہاں تک ہمارے پاس لانگ وشن نمبر باننا آجاتا ہے ٹھیک ہے یہاں ہمارے پاس چیپٹر نمبر فائف کا آرٹیکل نمبر ٹو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم چیپٹر نمبر سکس پراؤٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوں تو لائک شروع مطلعات میں کیجئے گا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ